پانچھوں علاج دلوں کی سکتی کا قرآنِ کریم کی تلاوت قرآن سے عظیم کون کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِلَّ رَأَيْتَهُ خَاشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا چور چور ہو جاتا اس قرآن کے اندر وہ باور ہے دل کی سکتی کیا ہے پہاڑ کو چور کر سکتا ہے دل کو نرم کرنے کی صلاحیت اس قرآن کو پڑھے تو سیم اس قرآن میں غور تو کریں قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک مزاق کی طرح پڑھتے ہیں ایک فارمیلٹی کی طرح پڑھتے ہیں کبھی ہم قرآن پر غور نہیں کرتے کہ ہمارا رب ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے جس دن ہم قرآن پر غور کریں یقین ہے مجھے کہ ہمارے دلوں کے تالے کھل جائیں گے جیسے موبائل ہوتا ہے نا آج کل زیادہ تر لوگ اپنا موبائل لوگ رکھ دیتے ہیں لوگ کر دیتے ہیں پیٹرن لوگ بنا دیتے ہیں تاکہ بچے کھول نہ پائیں کوئی کھول نہ پائیں پرائیوٹ چیزیں ہیں ہماری دلوں پر بھی لوگ پڑھا ہوا ہے اور دلوں کا پیٹرن کوڈ کیا ہے دلوں کا لوگ کوڈ کیا ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے اور یہ بات بھی قرآن سے پروف ہے کیا تم لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے اس کا مطلب کی تمہارے دلوں پر تالہ پڑھا ہے یعنی قرآن پر غور کرتے تو تالہ کھول جاتا تالہ پڑھا ہے قرآن پر قرآن لوگ دل پر تالہ پڑھا ہے دل لوگ ہے دل پر قرآن کا اثر نہیں ہو رہا حدیث کا اثر نہیں ہو رہا اس کا مطلب کہ دل لوک ہے اور اس لوک کا لوک کوڑ کیا ہے اس پیٹن کا پیٹن کوڑ کیا ہے قرآن کریم کے اوپر غور کرو تدبر کرو تو قرآن کی تلاوت بھی یہ بہت بڑا علاج ہے دلوں کے سکتی کا اللہ نے فرمایا سورہ زمر کے اندر اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مصانیا اللہ نے کیسی کتاب اتاری ہے جو دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہے متشابہا اور یہ ملتی جلتی کتاب ہے پورے قرآن میں آپ دیکھی آیتیں ملتی جلتی ہیں حافظ لوگوں کو یاد کرنے میں سب سے زیادہ پرابلم وہی ہوتی ہے جہاں ملتی جلتی آیتیں ہیں اب آدم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اسی سے ملتا جلتا سورہ آراب میں بھی ہے اسی سے ملتا جلتا سورہ کہف میں بھی ہے تو ایک جیسی آیتیں قرآن میں بہت ہیں متشابہات تو ہمارے جو حفاظ ہوتے ان کو یاد کرنے میں وہی سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ان کو یاد کرنا پڑتا کہ یہاں کیسے وہاں کیسے تو قرآن سب سے اچھی کتاب ہے متشابہا ملتی جلتی ہے مسانیہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے پانچ ٹائم کی نماز میں ہم لوگ کتنی بار پڑھتے ہیں قرآن کو کبھی دل اکتاتا ہے نہیں کبھی دل بور ہوتا ہے نہیں بار بار پڑھی جا رہی ہیں اور اس قرآن سے ان لوگوں کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے دل میں رب کا ڈر ہوگا جب قرآن پڑھے گا جب جہنم کی باتیں آئیں گی رونگتے کھڑے ہو جائیں گی جب اللہ کے عذاب کا ذکر آئے گا رونگتے کھڑے ہو جائیں گے سمتلین جلودہم سمتلین جلودہم و قلوبہم الى ذکر اللہ اور قرآن کے ذریعے انسان کے چمڑے کے اندر بھی اللہ کا ڈر پیدا چمڑا بھی نرم ہو جاتا ہے رونگتوں کے اندر بھی انسان کی باڑی کے اندر بھی اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اور انسان کے دل کے اندر بھی نرمی پیدا ہو جاتی ہے انسان اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے تو قرآن حکیم کی تلاوت یہ بہت بڑا ٹریٹمنٹ ہے دلوں کی سکتی کا قرآن کی قصر سے تلاوت کریں